بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ہم اس کو جس طرح گوند رہا ہے وہ آپ کے ساتھ دیکھیں کیسے گوند رہا ہے دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے دو میٹ ریسٹ پہ چھوڑا تھا اب ہم اس کو گوند رہے کی وجہ سے ہماری روٹی کٹتی ہے یہ دیکھیں جتنا آپ کو پیڑا چاہیے اس سے یہاں سے گھنے یہ والی جگہ سے ہم نے اس طرح اس کو مسلنا ہے اس طرح مسلتے مسلتے ہم اس کو گوندیں گے اس طرح کٹھا کرتے جائیں گے اور گوندیں جائیں گے یہ جاں جان ہو جائے گا تو روٹی دیکھنا میں آپ کے سامنے ہی بناوں گی اتنی ماشاءاللہ بڑی اور کرسپی روٹی بنتی ہے بہت ہی یونیک طریقے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو لڑکیاں کالج یونیورسٹک میں نئی نئی پاڑ کے فارغ ہوئی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو کوئی سادھی روٹی بھی بنانے نہیں آتی تو یہ تو بہت مشکل ہوتی ہے ایک آسان طریقے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پریز لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہاتھ اس بچی تاک پہنچنی چاہیے جو نہیں نہیں کھانا بکانا سیکھ رہی ہیں اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ کرنے کے بعد میں پیڑا کرتی ہوں جتنا آپ کو اس کا پراتھا بنانا ہے اس حساب سے آپ اس کا پیڑا کریں دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ملا ہے میں ایسے آٹھا لگ رہا جیسے ہم گندم پھر روٹی بنا آتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح ہی ہوگا اب میں لوں گی ایک روٹی والا رمال روٹی والا رمال پہ تھوڑا سا سپنکر کریں گے نیچے چاولوں کا آٹھا کیونکہ ہم چاولوں کی روٹی بنا آ رہے ہیں اس کے اوپر رکھیں گے یہ والا ہم نے کو پیڑا دیا ہے یہاں نیچے لگاؤں گی میں خوشک آٹھا یہاں اور اس کے اوپر تھوڑا سام لگائیں گے جیسے جتنا کرسپی پراثہ آپ کو پسند ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہاں ٹیبل سپون میں لگا کے اس طرح پھلا دوں گی اور اب تھوڑا سام لیں گے آٹھا اور چاولوں کا اور چھوٹا سا اس طرح پیڑا بنا آ کے چھوٹی سی روٹی برائیں گے جتنا نیچے والا پیڑا اس ساپ سے یہاں ہم لگاؤں گی خوشک آٹھا یہاں دیکھیں نیچے والا سایڈ اس کے اوپر ہم اس طرح رکھیں گے اس طرح اور الکی آتوں سے پریس کریں گے اور آپس میں دونوں سیرے جوڑنے چاہیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنا کرسپی پراثہ آپ تیار ہوگا جگین کریں آپ نے ایک بار میرے کہنے پر ضرور بنا رہا ہے اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس طرح گمائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کناروں سے بریق ہونا شروع گے یہاں والی شائر سے ہم اس طرح رکھوائیں گے خوشک آٹھا لگاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی دیکھیں اس طرح بڑھا کرتے جائیں گے پھر خوشک آٹھا لگا لیتے ہیں اور دے دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم نے اس کو طوے پر کیسے ڈالنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک لونگ ہی میں کوئی چھابہ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں کچھ سادھی پلیٹ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ویڈپل ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ نہ تو اس کے کنارے پھٹے ہیں نہ ہمیں محنت کرنے پڑی ہے بہت حسان اور یونیک طریقے سے بنا نفتہ آرہی اب ہم اس کو پھا کے طوے پر ڈالتے ہیں وہ سٹیپ کوئر سے دیکھیں اب میں نے ایک چاولو والی عام روٹیل میں جو استعمال پلیٹ ہوتی ہے وہ لے لیے وہ اس کے اندر ہم اس طرح رکھیں گے دیکھیں ماشاءاللہ پلیٹ میں نے اٹھا لیا ہے اور پونہ ہم نے روٹی والا رو مال اس طرح پکڑ لیا ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ نظر نہیں آرہا بلکل نیچے سے ہم نے اچھی طرح دبا لیا ہے تواہ گرم ہو جکا گریس کر لیتی ہوں یہاں دیکھیں بلکل تھوڑا سامن گریس کریں گے گی پراتھا آپ جب بھی بنائیں تو گریسے بنا لیں یہاں ہم یہ ضرورت ہے میڈیم سے لو آنچ کی کیونکہ تواہ گرم ہونے کے بعد ہم پراتھا ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں اس طرح ڈالنے کے بعد ہم ہلکی آتے سے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیار اور آپ کو اپنے دل سے بچیوں کو جا سکھا رہی ہوں تو بچیاں گھور سے دیکھیں کہ یہ روٹی ہم چاول باجرہ مکعی کی کیسے پکاتے ہیں آج کے بعد آپ نے اگر یہ ویڈیو ایک بار دیکھ لی تو کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی کبھی بھی کہ آپ روٹی پکانا مشکل ہوگی دیکھیں ماشاءاللہ ہلکی آتوں سے میں اس کو پکا رہی ہوں اب ہم اس کی روک چین کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میڈیم سے لو آنچ پر پکا رہے ہیں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کی روک چین کرتے ہیں ابھی کبھی بھی اس روٹی کو مکعی کی روٹی کو باجرے کی روٹی کو ہاتھ سے مات پلٹائیں کیونکہ نازک ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے چمچ کی مدد سے ہم دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ میڈیم سے لو آنچ پر دوسری سیٹ بھی پکاتے ہیں اب دیکھیں میں دوسری سیٹ پر ایک بار پکا لیا اب ہم روک چین کریں گے اور ہلکی آتوں سے گیل لگائے پیجئر میں اس کو دبا دبا کے پریس کر رہی ہوں تاکہ جو اس کے اندر تک کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے یہاں ہم روک چین کریں گے اور یہاں لگاؤں گیل اس میں روک ماں لگائیں گے یہ اپنی ملزی سے آپ کام جا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اندر جو ہم نے اس کے پیڑے کے پراتک لگائے ہے وہ بہت کرسپی کر دیتا ہے دیکھیں دباتے ہوئے میں نے اس کو اس طرح گماتے ہوئے بھی روٹیگنا آ لی ہے اب اس کی روک چین کر کے چکتے ہیں ما شاہ اللہ دیکھیں بہت ہی زبردار پراتھا تیار ہو گئے اسی طرح دو سے تین پراتھے تیار کرتی ہوں تو یہاں دیکھیں ما شاہ اللہ تین پراتھے میں نے تیار کر لیا ہے آپ کو جتنے پراتھے پسند ہو آپ اسے ساپ سے آٹا گھن لیں اور اسے ساپ سے پراتھے تیار کریں اس کو سا کے ساتھ کھائیں چاہ کے ساتھ بھی آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ما شاہ اللہ اپر سے اتنا تریقے اور اندر سے نرم دیکھیں ما شاہ اللہ بہت ہی یونیک اور آسان تریقے سے نہ تو یہ اتنا پراتھا ہے نہ زیادہہ پہتلا ہے دیکھیں ما شاہ اللہ اس طرح آپ جاتھ سا ساکھ سا کھائیں بہت ہی یونیک اور آسان تریقے سے میں نے آپ کی ساتھ پراتھے کے لیا ہے چاولوں کے پناٹے کی ریسپی شیئر کیے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں جو بیل بھائی میرے بیل چینل کو سپورٹ کر رہا ہوں کرتا ہے دل سے شکر بزار ہوں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ